تو آئیے ناظرین آج کے مئمان خاص سے ملاقات کریں ویسے یہ ملاقات ایک بہانہ ہے پیار کا سلسلہ پرانا ہے جی ہاں اس خوبصورت گانے کے خالق کو آواز دے میری مراد ہے نقش لاحل پوری سے نقش اب آداب آداب یہاں آدابی کاؤکٹیل میں آپ کا استقبال ہے آئیے سر میں آپ کے نقشے قدم پر چل رہا ہوں آپ یہاں بیٹھئے گا آرام سے اور میں آپ کے سامنے سب سے پہلے یہاں نے کے لیے بہت 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 شکریہ اور میں آپ کا بہت پورانہ فین ہوں شکریہ یہ لاحل پوری یہ لاحل پور سے آپ نے یہ لیا ہے لاحل پور اب کیا نام ہے اس شہر کا لاحل پور کا ان دنوں نام ہے فیصلہ بہت لیکن آج بھی وہاں کے لوگ اس کو پیار سے لاحل پور تو کہتے ہوں گے میرا خیال ہے کہ چالیس سال کی اوپر کے عمر والے لوگ آج بھی لائل پوری کہتے ہیں جی 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 اور وہاں میں نے سنا ہے کہ آج بھی آپ کے بہت چاہنے والے ہیں آپ کے بہت دیوانے ہیں وہاں اس شہر میں لاحور میں میرے چاہنے والے بہت ہیں نقش صاحب آج کا ہمارا موضوع بہت خوبصورت ہے بہت پیارا ہے ذلف دیکھئے ذلف آسن کرنولوی نے کہا ہے کہ دیر لگتی نہیں ذلفوں کے سمر جانے میں لیکن میرا تجربہ کچھ علا گئی عورت جب سمرتی ہے تو سب سے زیادہ وقت اس کا ذلفن سوارنہ میں سرف ہوتا ہے اور لمڈی اور گھنیری ذلفن جو ہیں وہ حسن کا زیور ہیں اور اس طرح سے ذلفوں کا بڑا اتمام ہوتا رہا ہے اچھا لیکن پھر بھی آپ کوئی مطلب پیارا سا کوئی ایک مصرہ یا کوئی ایک ایک شیر ذلفوں کے بارے میں سنائیے ذلفوں کے بارے میں میں اپنا ذاتی کہ بے قراری قرار لینے دے بے قراری قرار لینے دے الجی ذلفیں سمر لینے دے چند لمحیں ہیں ان کے آنے میں چند لمحیں گزار لینے دے ایک اور شیر میں اپنا سنا دوں آپ کو ارشاد کہ پھول کو تیرے تبسم کی آدھا کہتے ہیں پھول کو تیرے تبسم کی آدھا کہتے ہیں ہم تیری ذلف کے سکو گھٹا کہتے ہیں آپ جب شاعری کرتے ہیں آپ جب شیر لکھتے ہیں تو آپ کا جو پہلا مصرہ ہوتا ہے اس میں سادگی بہت ہوتی ہے پھر دوسرے مصرے میں آپ کچھ کوئی خاص چیز آپ پیش کر لیتے ہیں ہر شاعر کا ایک کہنے کا انداز ہوتا ہے میں نے ایک انداز اپنایا ہے کہ پہلے مصرے کو اتنا سلیس اور اتنا سادہ کہو اور دوسرا مصرہ جو ہے اس میں جتی طاقت لگا سکتے ہیں دوسرا مصرہ اتنا ہی زوردار اس کو اپنا کہا جائے تو ایک عوام کے نزدیک بھی ہو جاتا ہے عوام اسے جلدی پسند بھی کر لیتے ہیں اور جو بات ہمیں کہنا ہوتی ہے وہ بھی ہم کہہ لیتے ہیں مثال کے طور پر رسمِ الفت کو نبھائیں تو نبھائیں کیسے یہ مصرہ کوئی بھی کہے گا رسمِ الفت کو نبھائیں تو نبھائیں کیسے اور دوسرا مصرہ جو ہے کہ ہر طرف آگ ہے دامن کو بچائیں کیسے اس میں میں نے کوشش کی ہے بات کو ذرا ٹھوس انداز میں کہنے کی اب رفی صاحب کے ایک بات بتا رہے تھے کہ آپ کے کسی گانی کی ریکوڈن جل رہی تھی تو ان کو سترہ ریٹیکس دینے پڑے میرا ایک گیت تھا کاردار سٹوڈیو میں ریکارڈ ہو رہا تھا اس میں رفی صاحب کو وہ گیت سترہ بار گانا پڑا پورا گیت پورے کا پورا گیت جبکہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی وہ صحیح گا رہے تھے میوزیشن کوئی نہ کوئی بھول جاتا تھا پھر سے وہ ریٹیک کرنا پڑتا تھا گیت اور نئے سرے سے اس کو پھر ریکارڈ کرنا پڑتا تھا اس زمانے میں سائر سی بات ہے کہ ہم لوگ مشین سے اتنا مدد نہیں لیتے تھے یا مشینوں کا اتنا سہارا نہیں لیتے تھے اور آج تو پورا یہ الٹا ہو گیا ہے پورا معاملہ ایک پچھلے دنوں کا واقعہ ہے کہ میرا ایک گیت ریکارڈ ہو رہا تھا تو ریکارڈ اس بات پر زور دے رہے تھے آرٹس سے کہہ رہے تھے کہ تم گیت کو یعنی گیت کے مفہوم کے حساب سے صرف گاہ دو باقی اگر کہیں سر نیچے اوپر ہوگا تو ہم مشین سے اس کو ٹھیک کر لیں تو مجھے بڑا تاجیب ہوا کہ یہ دور ایسا آگیا ہے کہ سربی مشین کے ذریعے بے سورہ گانا بھی سرب میں کیا جا سکتا ہے تو مشینیں یہاں پر تو پہنچ گئیں کل کا پتہ نہیں تو نقش صاحب جس طرح سے آپ نے کہا کہ یہ پیار کا سلسلہ بہت پرانا ہے اسی طرح یہ ذلفوں کا بھی سلسلہ بہت پرانا ہے اور امید ہے کہ یہ سلسلہ برقرار رہے گا ہمیشہ کے لیے صدیوں تک تو نقش صاحب یہ آنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا پرانی یادیں ہمیں دی کچھ خاص آپ کے اپنے اشار ہمیں پیش کیے اور اس کے لیے بہت بہت دھنیواد بہت بہت شکریہ مجھے بھی بہت اچھا لگا اس محفل میں شریک ہو کے بہت بہت شکریہ تو ناظرین یہ تھے نقش لاحل پوری صاحب اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پیار کا سلسلہ بہت پرانا ہے اور ظرفوں کا سلسلہ بھی اتنا ہی پرانا ہے